دوستو راجستان کے ادھائپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پیر جورتس طریقے سے فساد دیکھنے کو ملا ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ راجستان کے ادھائپور شہر کے بھٹیانی چوہٹا ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر شکروار صبح سرکاری سکول کے باہر دو چھاترہ اپس میں بھیڑے جس میں ایک چھاتر نے دوسرے چھاتر کے اوپر چاگو سے حملہ کر دیا اور اس گھٹنا نے اب طول پکڑ لیا ہے پورے ادھائپور کا محول تناپور ہے دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے ساتھ ساتھ ہندو سنٹھنوں کی طرف سے بوال کیا گیا ہے اور کئی جگہوں پر کئی گاڑیوں کو دکانوں کو خاک کر دیا گیا ہے جس کے چلتے راجستان کے اندار ایک بار پھر یہ جورتر طریقے سے تناو کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے اور یہ جو فسادات ہوئے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر جو سکین کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو روہنگا مسلمانوں کے ساتھ بستلوکی کرنے والے دکھ شہدری کا ہے آپ سب جانتے ہوں گے یہ دکھ شہدری وہی ہے جس نے کنہیہ لال کو الیکشن کے دوران ریلی کے ملک جو سن کی ریلی میں جا کر کے تھپڑ بارا تھا اور آج دکھ شہدری روتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل یہ رو کیوں رہے اس کے پیچھے کی کہانی آگے بتائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چیل پر نیت سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے خبر کی دراصل راجستان کے اودھے پور شہر کے بھٹیانی چوہٹا گاؤ کے پاس ایک سکول کے باہر دو چھاتروں کے بیچ آپس میں بھیڑت ہو گئی بتائیں جا رہا ہے کہ ایک چھاتر ہندو سمدائی سے تعلق رکھتا ہے دوسرا چھاتر دوسرے سمدائی سے تعلق رکھتا ہے اور ہندو سمدائی سے تعلق رکھنے والے چھاتر کو دوسرے سمدائی کے چھاتر نے چاکو سے حملہ کر کے گامی روک سے دھائل کر دیا جس کے بعد اس چھاتر کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا جہاں پر اس کو آئی سیو میں فیلحال رکھا گیا ہے لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگوں نے اس گھٹنا کو الگ طریقے سے پیش کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی لوگوں نے افعہ یہ فیلا دی کہ جس چھاتر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں وہ چھاتر ابھی بھی جیویت ہے اور اسی ختم ہونے کی جو خبر ہے اس نے طول پکڑ لیا اور یہاں پر گسائے ہندو سنگٹھن کے لوگ اور بی جے پی کے نتاؤں کی طرف سے ہنگامہ شروع کر دیا گیا اور ہنگامے کے چلتے یہاں پر یہ فسادات دیکھنے کو ملی ہے گسائے لوگوں نے بازار بند کرا دیئے ساتھ ہی کئی جگہوں پر گاڑیوں میں توڑ فورٹ کی گئی ہے اور کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر کے شہر میں کئی جگہوں پر آجینی کی گھٹنائیں بھی دیکھنے کو ملی ہے آروپ ہے کہ سمدائے ویسیس کے ایک ساتھی چھاتر نے دوسرے سمدائے کے چھاتر پر حملہ کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چاکو باجی کی خبر پھیلنے کے بعد ہندو سنگٹنوں میں غصہ پھیل گیا بھاجپا پدہ دکاریوں سہید کئی ہندو سنگٹنوں کے کارکرتہ ایم بی اسپطال جہاں پر یہ چھاتر ایڈمیٹ ہے وہاں پر اکتر ہو گئے یعنی اکٹا ہو گئے اور نارے باجی کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں غصہ بڑھ گیا سنگٹنوں کے کارکرتہ باجار پہنچ گئے تناوپور اسٹیت لوگوں نے گاڑیوں میں توڑ فورڈ شروع کر دی اور ان گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا لوگوں نے شاپنگ مالز کو بھی نہیں بکشا یہاں پر بھی توڑ فورڈ کی اور پتراؤں کیا پولیس نے جب ان کے اوپر لاتی چارج کیا اور ان کو خدردرے کی کوشش کی تب حالات اور بگڑ گئے جس کے بعد ادھے پور کے اندر جور دس طریقے سے فسادات دیکھنے کو ملے ہیں بتا جا رہا ہے جو کلیکٹر ہے ادھے پور کے سارہ ایک سو چو والیس لاغو کر دی ہے ہندو سنگٹنوں نے باپو باجار ڈلی گیٹ اور ہاتھی پول کے باجار بند کروا دیئے گھٹنا کے دوران بڑی سنکھیا میں پولیس بل تینات رہا ہے بعد میں ایس پی یوگیش گویل اور ایس پی امیس اوجان سنگٹن کے پدادکاریوں کارکرتاؤں کو سمجھا کر واپس کیا سمجھا اس کے بعد بھی ایم بی ایس پتال اور باجاروں میں ہندو سنگٹنوں کے کارکرتا الگ الگ سموہوں میں نظر آئے ہیں دوستو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی جب ماملہ دو چھاتروں کے بیچ کا ہے تو اس میں یہ ہندو سنگٹن کے لوگ آ کر بیچ میں کیوں کود پڑے یہ بی جے پی کے لوگ کیوں کود پڑے پولیس کا کام ہے نا ان چیزوں کو ہینڈل کرنا لیکن یہ لوگ آ کر کے بیچ میں دیکھئے کس طریقے کے فساد کر رہے ہیں گاڑیوں میں توڑھوڑ کر رہے ہیں پتھر باجی کر رہے ہیں یہ سب کچھ بی جے پی شاہ ستراج مدھے پردیش کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ جھگڑا کس بات کو لے کر کے ہوا ہے یہ ابھی اس پشت نہیں ہو پایا ہے دو چھاتروں کے بیچ جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے اس کے ابھی کھولاسہ نہیں ہوا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر ہندو سنگٹن اور بی جے پی کے لوگ ہردنگ مچانے کے لیے تلے ہوئے ہیں جس کے چلتے کئی راجستان کے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کی گئی ہے چلے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے روہنگیا مسلمانوں کو پیٹنے والا دکھ شہدری اب روتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سب جانتے ہوں گے دکھ شہدری کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دراصل یہ وہی شخص ہے جس نے کنہیہ کمار کو کس طریقے سے دلی کی ایک ریلی کے اندر تھپڑ مارا تھا خیر اس کے بعد اس کے اوپر کاریوئی اس طریقے کی تو نہیں ہوئی جس طریقے سے کی جانی چاہیے تھی جس کے بعد اس کے حوصلے بلند رہے جب بانگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی سرکار ختم ہوئی شیخ حسینہ کو وہاں سے پلائن کرنا پڑا اس کے بعد مائنورٹی یعنی ہندو سمدائی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر بانگلہ دیش کے اندر جو ہے لوگوں نے حملہ کیا ان کے گھروں کو ان کے دھرمک سلوں کو نشانہ بنایا اس کا بدلہ لینے کے لئے دکھ شہدری اور پنکی شہدری جیسے کئی لوگ یہاں پر رہ رہے بانگلہ دیشی اور روہنگیہ لوگوں کے اوپر حملہ کیا حالانکہ جن لوگوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا وہ بانگلہ دیشی روہنگیہ نہیں تھے ایسی بھی جانکانی سامنے نکل کر آ رہی ہے لیکن بانگلہ دیش اور روہنگیہوں کے نام پر فساد اور بیواد بڑھانے والے دکھ شہدری کے اوپر جب پولیس نے دبش ڈالی ہے تو کس طریقے سے یہ رو رہا ہے یہاں ویڈیو دیکھیں اس پر باز کی شرچہ کرتے ہیں سبھی کو جیسی رام جیگو ماتا کی بھائی میں دکھ شہدری آج سبھی ہندو سے میں یہ بھوننا چاہتا ہوں کہ میرے ایسے کون سے اپراد ہیں کہ آج مجھے پرساسر نے آدھن اپرادی گھوست کر دیا ہے دیش روہی کو چاٹا مارنا میرا اپراد تھا یا جو بانگلہ دیش کے اندر جو جتنے ہندو پریواروں کے ساتھ پرطاریت کریا گیا ہندو بہن بیڈوں کے ساتھ ریپ کیا گیا اس کے ویرود میں آگر اگر یہاں سے بھارت کے اندر جو روہیہ مسلمان رہ رہے تھے بانگلہ دیش کی ان کو خدیرنے کا کام جو کیا وہ کیا ایک اپراد تھا آج پرساسر اس طریقے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ایک آتن اپراد ہی گھوست کر دیا گیا ہے اور میں بھولنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا اپراد ستنت نے کر دیا ایسا کون سا اپراد پنکی چودری نے کر دیا کہ ان پر اتنے گمبین مقدمے کے ساتھ لاؤ گئے جیل بھیج جا گیا اور میں پچھلے ایک ہفتے سے چپ چپ کر رہ رہا ہوں بھاگتا فیر رہا ہوں اور آج مجبوراً مجھے ویڈو ڈالنی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے پریوار کو میرے بھائی کو ڈیڑھ گھنٹے پیٹسازن نے مارا بیٹی کری ہے میری بہن کے ساتھ باتنی کری گالیاں دی گئیں بھائی میں پریسان ہو گیا ہوں بھائی اور میں سب سے یوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی دھر شود نہیں مت بننا کیونکہ بھائی یہ سرکار بھی کسی کی نہیں ہے دبا دیں گے نہ کوئی سنتھن ساتھ دے گا نہ کوئی ہندو ساتھ دے گا بھائی کیونکہ آج ستنت جیل کے اندر ہے میں پچھلے ایک ہفتے سے بھاگتا کر رہا ہوں چھپتا کر رہا ہوں اور اب مجبوراں میں اپنی عرشنگ دینے کے لئے تیار ہوں دلی پریس کو پر میرے پریوار کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ بند کردو سے کرنا کیونکہ سادرا جو اسٹاپ ہے وہاں کا اس نے میرے پریوار میرے بھائی کے ساتھ بہت مار پیٹ کری ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ باتنی جی کی ہے میں اپنی عرشنگ دینے کے لئے تیار ہوں اور میں کچھ نہیں کہوں گا بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مد بڑنا دکھ شودری کیونکہ صرف مقدمیں لگائے جائیں گے جھوٹے مقدمیں لگائے جائیں گے زندگی برباد کر دی جائے گی دوبارہ اٹھنے نہیں دی جائے گا تمہیں بھائی میرا یہی یود کے لئے میرا یہی میسیز ہے بھائی مد بڑنا بھائی دھرم کے لئے لڑنا اور راشتھ کے لئے لڑنا بھائی بہت مسکل ہے کیونکہ کوئی ساتھ نہیں دیتا نہ آج کوئی ہندو سنگھن آگے آرہا ہے اور جس سویب جمائی نے مقدمہ لکھوا ہے وہ OVC پارٹی کا مولانہ آیا اس مولانے کبھی آواز اٹھائی جو بانگلہ دیس کے ہندووں کے ساتھ وہاں پر بربرتہ ہو رہی تھی جو بلتکار ہو رہے تھے وہاں کی ہندووں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس نے آواز اٹھائی آدھتاً اپرادی گھوست کر دیا ہے تو دکھ شہدری کو بتانا یہ چاہیے کہ دکھ شہدری آدھتاً اپرادی ہے ہی کیونکہ اس کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس نے اس سے پہلے بھی کئی گھٹنائی کی ہے اور جو انسان بار بار اس طرح کی گھٹنائی کرے اس کو آدھتاً اپرادی نہیں تو اور کیا کہا جائے گا ساتھ ساتھ یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ دکھ شہدری نے اپنے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک دیش دروہی کو چاٹا بارا ہے یعنی ان کے اکورڈنگ کنیہ کمار جو ہے وہ دیش دروہی ہے اور یہ دیش بھگت ہے جو دیش کے اندر ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اب اس کو لے کر کے دکھ شہدری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی فیملی کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کی گھر والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے جس کے چلتے وہ ساتھ سے آٹھ دنوں سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے حالانکہ اب اس نے کہا ہے کہ اب اس کے پاس ہمت نہیں رہی ہے لوگ اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہندووں کے نام پر جس طریقے سے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا وہ ہندو بھی اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں خیر اپنات کا کون ساتھ دے گا یہ شہد دکھ شہدری کو معلوم نہیں ہے لیکن اب دکھ شہدری نے یہ کہا ہے کہ وہ سیرنڈر کرنے جا رہا ہے امید ہے بہت جلد اس لفنگے کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ دوبارہ اس کی طرح کوئی دوسرا ویکتی گھٹنا نہ کر سکے کیونکہ اگر ان کے خلاق کاریویر نہیں کی گئی تو یہ اسی طریقے سے گھٹنائیں کرتے رہیں گے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ شکشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شہدری